موسیقی 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 ایمان والو اللہ سے درو اور سب سے درو ان کے ساتھ ایمان والو اللہ سے درو انسان کب درتا جب انسان کے پاسکیل بھی گئی آترام بیماریاں معاشرے کے فراب ہو رہے ہیں ہماری معاشرے کے در علم دیر نہ ہو نہیں کوئی جسے یہ دیر کی اتصاب تب ہی ہے تو بہتے زمانے میں کوئی جسے سکھانے والے کوئی جسے آپ کا الحمدللہ ہر محلے میں ہر گلی میں آپ کو دعا ہے علم حبیر نے سکھانے والا موجود ہے سکھنے والا ہی نہیں اگر خوف خدا اطلاع کا دل کے اندر آ گیا تو انشاء اللہ تعالیٰ پر تعالیٰ انسان بڑے بڑے گناہ اگر اس کے دل میں اطلاع کا فضلیت گناہ ہے اللہ کے بارگاہ میں ہم کو جواب دینا ہے نہیں نہیں اگر اتنا دل میں اگر آ گیا تو انشاء اللہ تعالیٰ پر تعالیٰ معاشرے کے اندر سکھانے والا ہے اس کام کو انکام دینے کے لیے دینے کے لیے علماء کرام کی جماعت موجود ہے لیکن کیا ہے ہمارے مسجد کے جو انتظامیہ کمیٹی ہیں ان کو بھی اس میں کوئی انٹس نہیں ہے مسجد کے انتظامیہ کمیٹی کے اندر کوئی انٹس نہیں ہے اس کی وجہ یہ خود بہت ان سے نواقع ہے اللہ کے خود ان کے دل کے اندر بھی نہیں ہے بس مسجد کے سکرے کی بڑھ گئے اور آگین بڑھ گئے ہمارے محلے میں میرا بچہ کی ستھانے پر جا گیا یہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے اس کے تازوں سے کوئی تو ہے سوچ نہیں کوئی فکر نہیں ہے بس کب سنا پر ہوئے وقت ضائع ہوئے بس ہو گیا امام صاحب کو مدلخواہ دے دیا امام صاحب کو بھی کوئی بتر رہی ہے اور وہ کہتے ہیں ان حضر کی سمولدار فکر کیوں باز عمد ہیں سب عمد ہیں سب سکرے والے عمد ہیں لیکن اگر ہم صرف عراقین اس میں انتشک لیتے ہیں کہ ہم اپنے محلے کے بچوں کو جو ہے تعلیمِ بارگان کا انتظام کریں گے اور ایسے بچے جو چولاہے پر ہر کے باہر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں موبائل کے لئے کا موبائل کو سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر فکر نہیں وہ یہ چیزیں ہیں آجتہ آجتہ خط بھی سکتے ہیں بس اسی بار کے ضرورت ہے ہم کو یہ فکر کرنی چاہیے میرا بچہ کیسے تھانے پر جا رہا ہے میری امت کہاں جا رہی ہے آج کا ماحول کیا ہے فلسطین کا معاملہ دیکھئے ہیں ہمارے نظر کے سامنے ہیں ہندوستان کے بہت سارے شہروں کا جہر ماملہ دیکھئے ہیں ہمارے نظر کے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں عبرت حاصل دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگان دعا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ حملہ کو پیارے آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق و تفیق عطا فرمانی السلام اللہ تعالیٰ حملہ اگر آپ نے اس سرکتے ہوئے مسئلے پر مسئلو کرنے کے لئے مسئلہ کرنے کے لئے اپنے تمام تر حصول سیاد کو بالا اکان کرتا یہاں پاہنے کو جانا ہوئے اللہ سے بہت اگر ہمیں پیدا دبارت و تعالی آپ کے اور ہمارے انداز پر دیل تک آئی مرکے اور محنت و خدمت کرنے کی توفیر بخش کریں مناسب ہے کہ چند باتیں لکھ دیئے جائے تاکہ اس کو بہت سے بہت آسانی ہو کئی اقیمتی مسئلے ہمارے سامنے آئے اگر وہ قلم بند ہو جاتے تو یاد رکھنے میں آسانی ہو ہمارے آئیمہ علامہ سے معذرت کے ساتھ اصل میں توہف یہ ان کو بندہ ہے اور محنت صاحب نے بھی بہترین تزویز ہمارے سامنے ہو کی بہرہا سب سے پہلے کام کو جب ہم افتیار کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تائے کریں کہ اس کام کو کیسے کریں تب تک کریں ہوتا ہمارے درمیان اکثر یہ ہے جو سے دماغ ہوتے ہیں دوپا بہت ہوتا ہے اور کچھ گفتے ہو شونی کچھ گفتا ہو کچھ پردن ہیٹنگ اور میٹنگ پر ہماری حضر سے ختم ہو جاتے ہیں کام کرنا ہے تو دیر تو کام کریں کئی تجاویز اور معاشرے کی کئی برائیاں اس دیون میں بھی آگئیں ہر ایک پر فوکس کر کے کام کرنا حالانکہ آسان لیکن اب چونکہ ایک مسئلے پر غور کرنے کے لیے اس پر محنت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اسی کو بنیاد بنائیں اس کے دیون میں دوسری برائیوں کو بھی ختم کیا جا سکتے ہیں تو یہ جو نشا اور اس کی علت اور عادت ہمارے بڑوں کے ساتھ ساتھ موجوانوں اور بچوں یہاں تک کہ ہماری لڑکیوں یہ جو نشے کی عادت سرائت کر رہی ہیں اس سے چھکارہ پانے کے لیے سب سے پہلے محنت کیسے کریں کب تک کریں اس کو متعب کریں ہم میں سے کون اس کے لیے وقت دے گا کون سا وقت دے گا وہ متعب کریں اور ساتھ میں پولیس کو لینا ہے نہیں لینا ہے اس کو بھی آپ تحریر کریں پولیس کا کام یہ ہے کہ کہیں اگر ہوں ایک چند نوجوانوں کی جماعت بیٹھ کر نشا کر رہی ہے وہاں آ کر اس کو ڈراتے ہیں دھمتاتے ہیں اور وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں اس سے زیادہ اس قابو میں ان کے بھی کوئی کام نہیں ہے وہ بھی ان کو قابو میں نہیں کر سکتے ہیں خاص طور سے نشے کی عادت چھوڑانے کے لیے تبیل مردت دوس ہوتا ہے یہ منت پیو ایسا نہیں آنے کیونکہ نشاہ چھوڑنا آسان نہیں ہے شراب یا اس جیسی کوئی بھی چیز جو نشاہ ہوگا اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے صبح سے شام پہ کچھ سگرک پینے والا رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور افطار میں حجول کھانے کے بعد پہلا کام اس کا سگرک کیا بھیڑی ہوتی تو نشاہ چھوڑنا آسان نہیں ہے اس لیے اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت کتی ہے اور جو قرآن میں اسلام میں نشے کی چیزوں کو حرام قرام دیا گیا وہ بھی دھیرے 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 پہلے نشے کی برائیاں بیان کی گئیں کہ نشاہ کرنے سے یہ نفسان ہوگا یہ نفسان ہوگا اس کی وجہ سے یہ برائی ہوگی یہ امول خبائیس ہے تمام برائیوں کی یہ ماں ہے تمام بیماریوں کی اور تمام برائیوں کی جڑھ ہے دھیرے دھیرے اس کی برائیاں بیان کرنے کے بعد اس کی غرمت کا حکم نازل ہوگا اس لیے اس پر بھی جو محنت کرنا ہے دھیرے دھیرے اس پر محنت ہوتی ہے اس کے لیے بولیس کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے اور جیسے بات آئی تعلیم بالیغان کا مساجد کے ذمہ داران بیٹھے ہیں الحمدللہ آپ سب اگر اس کو اپنی فکر اور اپنا کام سمجھیں گے تو ہر مسجد میں مکتب کے ساتھ بالیغان کی تعلیم کا انتظام ہو جائے تو بہت ہی چار چاند لگ جائیں گے محلے میں سدار کا ایک مقابلے گا اور ایک بات آئی ہے ہمارے غالبان آئیون صاحب کی طرف سے کہ دس دس افراد کی کمیٹی ہو اس کے لیے الگ سے ریجسٹر کرائیں اس کی ضرورت نہیں اس لائے معاشرہ کی نام سے کمیٹی بنائیں کہ جو ہمارے محلے میں برائی ہے اس کو کیسے ہم دور کریں اس کے بارے میں روزانہ کسی نماز کے بعد بیٹھ کر اپنی مسجد کے امام اور معزین اور ذمہ داروں کو ساتھ لے کر غور کریں کہ یہ ہمارے محلے میں برائی ہے اس کو کیسے ہم دور کریں محنت کیسے کریں جب ہم دورتے رہیں گے فکر ہوتی رہے گی اپنی کام کرنے میں مدد بھی ملے گی اور اللہ کی مدد اب مسجد بھی ہوگی تو یہ دس افراد کے لیے پورے محلے کے افراد کی کمیٹی ہوتی ہے سب مل کر یہ اصلاح معاشرہ کمیٹی کے نام سے اگر ہم ہر محلے میں ہر مسجد سے مدد بنائیں گے تو کام کرنا آسان ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کو جا کر میڈیکل اسٹور سے بات کرنے کی بات آئی بہت اچھی بات ہے ان کو بھی جا کر وہاں بات کریں سمجھائیں کہ یہ اس سے ہمارے معاشرے میں کتنی تباہی آ رہی ہے تو وہ بھی اس پر احتیاط بڑھتے ہیں اگر وہ ہمارے معاشرے پر کام کرنے تیار نہیں تو پھر میڈیکل کا جو شعبہ ہے ہمارے جناب سرور صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کو اس بارے میں زیادہ لگی میں اور دوسرے بھی یہاں میڈیکل کے آباب ہوں گے ان کو لے کر کہ ہم اس کو روکنے کیلئے کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمائی دن مل کر وہاں تک پہنچیں اور اس کو شکایت جلز کریں اس کام کو وہاں سے رونے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ جو محلے کے ہماری کمیٹی بنتی ہے ہمائی دن کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے محلے میں اسکول کالیجز وہاں تک پہنچیں جیسے بات آئی بیٹنر کی ہمارے نگرانی میں کیسکول چلتی ہے عدی پبلک اسکول کے نام سے اس میں شروع دن سے ہی بیٹنر نہ دل ہو بچے کا ایک صفحہ ضائع ہو جائے ہو جائے لیکن بیٹنر سے اسے مٹانے کی اس دن کو چھپانے کی کوئی ضرور نہیں دیکھ دو سفے دیکھ دو اس کے کافی ضائع ہو جائے تو یہ فرق نہیں بیٹنر لاکھ چھوڑے بچوں کی زندگی ضائع ہونا یہ بہت بری بات ہمارے سکول کالیجز میں ہم جائیں ان کو سمجھانے کی پسیش کریں جو پرنسپل ہیں جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی سمجھائیں بچے سکول سے بھی سیکھتے ہیں پیوشن سے سیکھتے ہیں اور کھیل کے میدانوں سے سیکھتے ہیں جہاں جہاں یہ بچے دوسروں سے سیکھنے کی لگے ہیں وہاں پہنچ کر اس کو کنٹرول کرنے اور وہاں کے ذمہ داروں تک یہ بات رکھنے کی کوشش کی جائے اور ایک بات آئی والی لین سے ملاقات کر کے ان کو سمجھانے کی یہ سب سے بڑی بات ہے جب تک والی لین اپنے بچے کو کنٹرول نہ کرے تو محلے کا کون اسے کنٹرول کر سکتا ہے اس لیے والی لین سے پہنچنا ہے ان کو بھی سمجھانا ہے اور ان پر بھی محنت کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آئی بڑی اچھی بات کہ جمعہ کے بیان ہو گئے ہیں علماء اکرام کے ذریعے سے اس کی بات لیکن افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ کو بھی اس کا تجربہ ہے اب نماز کے وقت میں این نماز کے وقت میں ہمارا مجموعہ اور دوسروں کی بات دور کی تو اس مسجد کے ذمہ دار بھی آخر میں آتے ہیں یہ حالت ہے تو پھر بیان کرنے کا فیدہ کیا اس لیے اگر علماء کے بیانات سے پیغام دینا ہے تو میری آپ ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ آپ ذمہ دار چندہ، تنمسہ، پیسہ یہ بعد میں فکر کریں پہلے اپنے محلے کے مسلیوں تو جمعہ میں پہلے اولین وقت میں آنے کی دعوتیں اس کی محنت کریں آپ کو چندہ بھی آئے گا سارا نظام بھی اسی سے چلے گا مسجد میں مسلی نہیں ہے تو چندہ کیسے نہیں دیکھیں آپ اس پر فکر کریں گے محنت کریں گے اور اگر یہ کہ آپ کے امام کا خطیق کا وقت زیادہ ہو رہا جس کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے تو آپ پندرہ منٹ میں اور دو بین ختم کریں دس منٹ میں ختم کرانے لیکن اول وقت میں ازام کے ساتھ لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوتیں تو دس منہ منٹ میں جو دیل جوئی کے ساتھ دیل چسپی کے ساتھ جو محلے کا مجمع بات سنے گا وہ دو بھٹے کی تفریر پر بھاری ہوگا اس لیے آپ اس پر محنت کریں گے تو یہ نوجوان بھی جو نشے میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں برائیوں میں پس رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا اور ہمارے جناب افروس صاحب کی طرف سے بات آئی کہ خلاف بلا کے مسئلے بھی زیادہ ہو رہے ہیں اس میں بھی جہاں دوسرے کئی وجوہات ہیں ساس ننن کی طرف سے زیادہ تھی شوہر کی طرف سے زیادہ تھی کئی وجوہات میں ایک سب سے بڑی وجہ جو آج سنکہ میں داروں قضاء میں بیٹھتا ہوں اور لوگوں کے مسائل سنتا ہوں تو زیادہ بجے اس وقت نشاہ ہے اور یہ سلوشن اور اس جیسے جو سونگنے کے اور درس کے جو عادی ہیں ایسے نوجوان اندر سے بلکل کھوکڑے ہو چکے ہیں اب ان کے ساتھ کیسے وہ نباس کر سکتی ہے کیسے رہ سکتی ہے اب خلاف درات کے نوبر سکر کاملے پہنچ رہے ہیں اس لیے اس کو بھی ایک یہ اگر اس پر محنت ہو تو کنٹرول کرنے کا تمام اور وجوہات کے ساتھ ایک وجہ پر یہ بھی ہم قابل پاسکتے ہیں اور ہمارے جناب علاج مصطفی صاحب نے بھی ایک بہترین رائے کی کہ منوبر زمان کو دعوت لیا جائے اور ایک بہت بڑا جلسہ کیا جائے تو یہ ضروری جلسہ کرنا بھی ہے اور ایسے بار بار جلسے ہوتے بھی رہنا چاہیے لیکن جلسہ ہے محنت ہوئی کہ سب سرد بستے میں ڈال کر چھوڑ دیئے تو اس کا کوئی پیدا نہیں ہے میں نے پہلے ہی عرض کیا نشے کے ہمپر اگر محنت کرنا ہے تو یہ تدیل مددی محنت ہوئی ہے اس کے لئے بہت زیادہ وقت لگتا ہے ایک دم آدمی نشے کچھ اور تو نہیں چھوڑ سکتا ہو اس کے لئے بہت محنت کی اخلاقی طور پر بھی محنت کی ضرورت ہے دینی اعتبار سے محنت کی ضرورت ہے اور کچھ ترہیب یعنی کچھ درانا قولیس وغیرہ کو رکھ کر درانا یہ بھی ساری چیزوں کو اگر استعمال کریں گے تو اس سے ہمارے لئے کامیہ بھی دیکھتی ہے یہ جو رائے آئی اگر آپ سب حضرات تیار ہیں اس کے لئے تو منور زمان صاحب کو اور اسی طرح اگر بھی علماء اکرام ہیں وقتن فور افتر ان تمام حضرات کو بلانے کی اگر پرسوش کی جائے ان شاء کا بڑا فائدہ ہوگا مجھے امین ہے کہ آپ حضرات تو فکر مند ہیں فکر سے جڑے ہیں اور میں پہلے بھی آپ کو مبارک بات دی آپ پھر سے ایک مردوہ میں آپ کو سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ ایک سلکتے ہوئے مسئلے کو جو ہمارے دل میں بار بار اسے جوان کہاں جا رہا ہے آج غیر دو روپے اسے ملے تو زکان میں وہ خجور بادام لیتا ہے اور ہمارے بچے دو روپے میں کوئی پوڑی چاہیتا ہے نشے کے لئے تو یہ مسائل کے ساتھ اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ آگے چونکہ بست کم ہے کام زیادہ ہے ایک مسئلے کو رکھر ہم مہینہ شروع کریں گے باقی چیزیں اس کے ساتھ انشاءاللہ جڑ جائیں گی امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری اپس اس قبول کو قبول فرمائے اور آپ تمام حضرات کے فکر کو جمع ہونے کو بے انتہاں قبول فرمائے اور اس قدمت میں ہم سب ملت کر آگے بڑھیں اور اس نشے کی نت کو ہمارے شہر سے ہم اس کو بلکل پاک کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیر پچھیں اگر اس سے اچھی آپ کے پاس کوئی رائے ہیں تجویز ہیں تو وہ دے دیں اور اس کی روز کے بعد اس معافلے کو دعا کر اس نجلس کو فتم کریں اور ابھی ایک تاریخ دائے کریں کہ ہم پھر کب زننا ہے اور محنت کا آغاز کیسے کرنا ہے اس پر اگر بات ہو جائے تو انشاءاللہ آج کے عمالی بست آگیا